جلہ پرشاسن اور پولس محکمے کے کرنچاریوں ادھکاریوں کے بیچ رار ابھی نہیں تھم رہی ہے ایک دن پہلے کلیکٹر چوراہے پر ایس ڈی ایم غریمہ سنگھ دوارہ پولس کرمیوں کے اوپر کی گئی کاربائی کے بعد اب پولس کے ایک ایس ایس آئی دوارہ ایس ڈی ایم صدر کی خلاف مورچہ کھولنے کے بعد سامنے آ رہی ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ آئیے ڈالتے ہیں اس رپورٹ پر نظر جلہ پرشاسن کے ادھکاریوں اور آگرہ پولس کے بیچ ایسا لگ رہا ہے مانو ورچسف کی جنگ چل رہی ہو بتا دے کہ ایک دن پہلے کلیکٹر چوراہے پر ڈیوٹی پر تینات پولس کرمیوں دوارہ لیکھ پال اور تحصیل کرمچاریوں کے چالن کٹے جانے کے بعد تحصیل کرمچاریوں نے اکھٹے ہو کر ایس ڈی ایم گرمہ سنگھ سے اپنی پیڑا بتائی تھی جس کے بعد خود ایس ڈی ایم گرمہ سنگھ اپنے لاو اور لشکر کے ساتھ کلیکٹرٹ چوراہے پر پہنچ گئی اور ٹریفک پولس کرمیوں سے انہوں نے چوراہے پر تینات پولس کرمیوں کے چالن کٹوا ڈالے ایس ڈی ایم دورہ کی گئی اس کاروائی سے اب پولس کرمیوں میں بھی روش ہے بتایا جا رہا ہے کہ پریم سنگھ تومر نام کے ایک ایس ڈی ایم گرمہ سنگھ پر جاتی سوچک شبد پریوک کرنے کے آروپ لگائے ہیں اس خبر کے بعد پرشاسن اور پولس کے بیچ کا معاملہ اور گرمہ تنظر آ رہا ہے اس معاملے پر جب ایس ڈی ایم گرمہ سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے پولس کرمیوں کی کارشیلی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پولس تحصیل کرمیوں اور لیکھ پال امیروں کے پاس اپلپد ہونے کے لیے باوزود بھی ان سے عبدرتہ کر رہے ہیں ان کے چالن کاٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے پرشاسنے کاریوں میں بادہ آ رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اس معاملے کو لے کر جلے کے کئی ایس ڈی ایم اور اپر جلہ ادھکاری ویت اور راجسو دورہ پولس کے ورسٹ ادھکاریوں کو بھی لکھت میں جانکاری دے دی گئی ہے بتا دے کے خبر یہ بھی ہے کہ ایس ڈی ایم گرمہ سنگھ کے خلاف جاتی سوچک شبدوں کے پریوک اور عبدرتہ کے سمبند میں ایس آئی پریم سنگھ تومر نے تھانے میں تحریر دی ہے جس کے بعد پرشاسنے کاملے بھی روش میں ہیں ایک مہیلہ لیکھ پال جو اپنے بھائی کے ساتھ تحصیل آ رہی تھی اس کو دو ویکتی کے کارڑ اس کا چلان کیا گیا تھا جب چلان کیا گیا جب اور بھی موقع پہ اسثلی نیرکچڑ کیا گیا تو اس میں یہ پایا گیا کہ کئی پولس کرمی بھی دو دو کی سنگھیا میں اور چار چار کی سنگھیا میں بیٹھ کے جا رہے تھے لیکن ان کو وہ سویدہ ملی ہوئی ہے کہ وہ دو اور تین کی سنگھیا میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں اگر وہ سرکاری کارے میں جا رہے ہیں تو اگر کوئی لیکپال ہے وہ بھی اپنی جمعہ داری کو نبھانے کے لیے تحصیل میں آ رہا ہے یا پھر کہیں جا رہا ہے تو جو موقع پہ ڈیوٹی پہ جو اس سمیں جو سینئر ادھکاری ہیں ان کو بھی اس بارے میں بریف کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ موقع پہ اگر نہیں پہنچیں گے تو کہیں نہ کہیں سرکاری کام بادیت ہوگا راحت کے لیے جو سرکار کے ساسنا دیس ہیں اور اس کے کرم میں آگے کی کاریوائی نہیں ہو پائے گی بہرحال موجودہ حالتوں کو دیکھتے ہوئے پرشاسن اور پولس کے بیچ کیے تقرار فی الحال تھمتی نظر نہیں آ رہی ہے ڈی جی مہازہ نیوز کے لیے دیویش دکشت کی ریپورٹ